بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کی عرضو مت کرو اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکیاں کر سکو اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو واصف علی واصف عظیم انسان مر جاتے ہیں لیکن موت ان کی عظمت میں مزید اضافے کا باعث بنتی ہے انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جہنم سے نہیں حالانکہ کوشش کرنے سے جہنم سے بچ سکتا ہے موت سے نہیں انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کسرت سے یاد کیا کرو زنگی سے اتنا پیار نہ کرو یہ کسی سے وفا نہیں کرتی موت کو کبھی مت بھولو یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی مومن بندے کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کی چہرے پر مسکرات بھی آ جاتی ہے موت وہ تیر ہے جو اپنے حدف تک لگنے کے لیے کمان سے نکل پڑا ہے موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے انسان اس منظر کی فکر بہت کم کرتا ہے جس کے لیے یہ سارا سفر کرتا ہے موت ایک چھپا ہوا ساتھی ہے اور جب یہ ظاہر ہوگا تو آپ چھپ جائیں گے موت سے نہ ڈرو بلکہ اس حالت سے ڈرو جس میں موت آئے گی بے شک موت برحق ہے امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت موت سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو ہر شخص بھلا بیٹھا ہے اور زندگی سب سے بڑا دھوکہ ہے جس کے پیچھے ہر شخص بھاگ رہا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرمایا موت کو کسرت سے یاد کیا کرو جو تمام لذات کو ختم کر دینے والی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہا ہے